اب بول ہوگی اور استاد نے تو کمال کر دیا آج بہت لبلی السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی سین یہ ہے کہ پچھلا میچ ہم لوگ نشرا نہیں بچا پائے تھے جب نون بیگولر بولر ہوتے ہیں نا تو بھائی سین تو یہ ہی ہوتا ہے اب کیا کرے کامی تو کروالے تھے سچا پھر آج کیا سین ہے آج یہ سین ہے کہ آج تونڈا ملی آج یہ لی بھی آیا آج یہ لی بھائی آج انہوں نے تونڈا ملی آج آج کی بیک سائٹ پہ کے لیٹے بھی اچھے لگا۔ یہاں پر چھے ٹی میں اور ناکہ آٹ بے ڈیٹ کا لیگ پر ہے ناک آؤٹ ایک لیٹ بھائی ناک آؤٹ ناک آؤٹ ناک آؤٹ نے بھائی ناک آؤٹ ناک آؤٹ آنے بھائی ناک آؤٹ ہے ناک آؤٹ ہے ناک آؤٹ مجھے بتانی ان میں تر lockout رکھل پر خلانے میں تو کرکٹ کھر لی ہے ان لوگوں تکھانی لیکن لوگوں کو ریکشن نہیں تھا ہے خیشت کے بارے میں آپ کچھ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی ریاکشن لیس ہے وہ ریحان بھی آئیواز رات کو وسیم بوز بھی ہیں رانہ بھی ہیں تقریباً سارے جو ہے نا ریاکشن لیس آئیویں سپرسٹار موجود ہیں تو پہر والے سپرسٹار رات کو لیا ہے بس مسئلہ یہ ہوگی ہے تو یہاں ٹوس ابھی ہوا نہیں ہے جیسے ٹوس ہوگا تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ہے جیسے ٹوس ہوگا تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو دوستو چار آور کا میچ ہے نوکاؤڈ میچس ہوں گے چھے ٹیمیں ہیں تو چار آور میں کم سے کم بھی پچاس پچپن سے اوپر نہیں جائے تو اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے تاریخ آ گیا بولنگ پہ سنگل ہو گیا تو بھئی ایک بول پہ ایک رن آ گیا اور تاریخ کی سلوون یہ آ گیا سلوون بہت اچھے تاریخ تاریخ سلوون بہت اچھی کرتا ہے چھے بولیں ہوتی ہیں تو چار یا تین تو سلوون کرتا ہے بولنگ بھی آج پوری ہے الحمدللہ ہمارے پاس اور یہ ایک اور اچھا بول ابھی تک تاریخ نے تین بول پہ ایک رن دیئے تاریخ ہے گفور ہے آیان ہے پنی استاد ہے ریحان خود بولنگ کر لیتا ہے یہ ایک اور اچھا سلوون بہت اچھے چار بولیں کیے اس نے تو چار میں سے دو سلوون کیے ابھی تک بہت اچھے بولنگ کیے چار آور کا میچ ہے اور یہ کیچ کے لیے گیا بول اور کیچ ڈراپ ہو گیا سنگل ہو گیا ریحان دو رنے پانچ بول پہ دو رنے تاریخ اپنا اور کاخری بول کریں گے اور یہ ایک اور اچھا سلوون کی ہے بول کے یہ باہر کتنا ایک ہے دو ہے تو دو رن ہو گئے ایک آور میں چار رنے تاریخ نے بہت اچھا بول کیا تھا چار رن کا بول کیا ہے تاریخ نے اب آیان آئے گا بولنگ کے لیے اور اس کے بعد اپشن میں ریحان ہے گفور تو ہے رانہ بھی ہے اپشن میں دیکھتے ہیں چار آور میں کتنے بنتے ہیں ایک آور میں تو چار رنے اور تین آور میں پہنتیس آلیس بھی ہے آتے ہیں تو برا نہیں ہے ہمارے لیے چلے جی آور کی پہلی بول ہوگی دو رن ہو گئے پہلے بار میں چار رن آئے تھے دوسری بار کی پہلی بول پر دو رن آگئے اور کی دوسری بول ہوگی اور یہ وایٹ ہو گئی ہے ایک بول پر تین رنے اور میرا گلہ کچھ خراب سا ہے اچھا بولا نہیں جا رہا مجھ سے اور یہ بول گئی ہے بولنری کے جانب کامی نے تھرو پھیکا تو سنگل ہو گیا دو بول میں چار رنے اور پیچھ بہت بڑی ہے پچیس چھبیس قدم کا وایہ ہے اور یہ وایٹ ہو گئی دو بول پانچ رنے سنگل ہو گئی ہے تو بھائی بھائیٹ کے ساتھ ایک رن پلس ہو جائے گا تو چھے رن ہو گئے دو بول پر تھوڑا سا اگر ایکسٹرہ کے رنس کور کر لیں گے نا ہم لوگ تو میچ ایزی ہو جاتا ہے تقریباً نا ایکسٹرہ نہیں آئے بہت اچھے بلوٹ ہو گئی ہے تین بول چھے رن چھے رن کے ساتھ موجود ہیں اور یہ اچھا بول دو رن ہو گیا چار بول پر آٹھ رنے اور آج الحمدللہ ہمارے پاس بولرز بھی پورے ہیں ایک آج زیادہ ہی ہے تو آج بولنگ کی وجہ سے تو نہیں ہاریں گے انشاءاللہ اور یہ پھر سے تیز کیا آئیان نے سنگل ہو گیا آور کی آخری بول ہوگی اور کیپر کو پیچھے بھیج دیا آئیان نے اور یہ اچھا بول بہت لبلی تو سین یہ ہے کہ دو آور میں چودہ رنے پہلے آور میں چار رنے آئے تھے دوسرے آور میں دس آئے اور استاد آگئے بولنگ پہ اور استاد نے آتے ہی وائٹ کر دیا اب بول ہوگی اور بول نہیں وکیٹ ہوگی بہت اچھے دو رن بن گئے تو سین کچھ ایسے ہیں دو بول میں تین رنے اور یہ بہت اچھا بول کیا تھا تو دو رن ہو گئے بہار جانے کا دو رنے بہت اچھے نویت بھائی ویلڈن ویلڈن تو بھائی چار بول پہ پانچ رنے ابھی تک تو کوئی بولنگری نہیں آئی ہے اور یہ وائٹ ہو گئی ہے چار بول چھے رن اور یہ اچھا بول بیٹسمن کو سمجھ نہیں آرہی نہیں ماننا تھا چلیں جی دو رن ہو گئے استاد نے تو کمال کر دیا آج بہت لبلی کیا بات ہے استاد تین آور کے بعد کچھ بائیس رنے اور ویداؤڈ بولنگری بائیس رنے کچھ مزہ نہیں آرہا اور گفور آگیا بولنگ پہ اچھا بول آرہا ہے چار ہو گیا بھائی پانچ رنے استاد گئے تھے بول کے پیچھے اور روک نہیں پائے چار رنوٹے ایک بول بے چار رنے اچھا بول تھا اور شورڈ بے اچھا تھا اب دوسری بول ہوگی اور اچھا بول ویل ڈان بولنے کا دھلنے کا راج تانی کیوں اور بول گئی ہے بانڈری کے جانب چھے رن ہو جائیں گے چلیں جی چوتھی بول ہوگی اور یہ ڈیلی ہو گئی ہے تین آور تک تو کوئی بانڈری نہیں لگیتی تین آور میں بائیس رن تھے اب اس حوار میں دو بانڈری آئی ہے ایک چوکا آیا ایک چھکا آیا چار بولیں اب میچ کے دو بولیں آخری دو بولیں بچی ہیں اور یہ وائٹ ہوگی پتہ نہیں کیوں گفور آج تیز نہیں کر رہا حالانکہ تیز کرتا لڑکا بولیں پانچی بول ہوگی اور یہ گئی ہے سنگل ہو گیا پانچ بول میں بارہ رن آ گئے اور لیفٹے آ گیا ہے آخری بولیں ہمارے بولرز نے آج تباکن بولنگ کیے مجھے تو امید ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی اچھی بولنگ کریں گے ہم لوگ تو فیلال چونتیس رن بن گئے آخری بول ہوگی اور بول گئی ہے چار آور پودے چار رن بھاگی لیا اس درمیان کتے گوید ہے انہیت مگن تو امال توسینی ہے کہ چار آور میں انتالیس کا ٹارگٹ ملا ہے اور ہمارے سارے جو ہے نا سینئرز پلیئرز آج موجود ہیں ایک ہی فریم میں اور پنی استاد نے جو بولنگ کیے بلکل صحیح بول لیں جو بھی بول لیں صحیح بول لیں میں تعریف کر رہا تھا آپ کی آرے دو آور میں بننے چاہیے دو آور میں بننے چاہیے نہیں آپ نے آپ نے پہلے میں سے بھی کہا تھا کوئی نہیں کرتا دیکھا چار آور میں تالیس کا بین ہے اب وہ چلتے مائچ پر آپ کو بیٹنگ دکھاتے ہیں چار آور میں فورٹین آئنٹو بین ہے کامی سامنا کریں گے اور ساتھ میں رانہ ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے چار آور میں یا تین آور میں یا دو آور میں بنتے ہیں بننے تو چاہیے یار ایزی ٹارگٹ ہے نوکاوٹ بیس ٹورنمنٹ ہے جیتے ہیں تو آگے جائیں گے اور ہاریں گے تو گھر جائیں گے بہت اچھے کامی تو دو رن بن جائیں گے ہمارے تین سے چار بیٹس میں اتنے تگڑے ہیں کامی ہو گیا رانہ ہو گیا رہان ہو گیا بلاوال ہو گیا اور سنگل ہو گیا دو بال میں تین رنے اور میں بتا رہا تھا کامی ہے رانہ ہے بلاوال ہے ریہانے نوید بھائی ہے ہنی ہے چھے سات بیٹس میں ہمارے پکے ہیں پورے اور یہ بلکل بال گئی ہے باہر چھے رن کے لیے تین بولے رنس ہے نو اور کی چوتھی بال ہوگی اور یہ دو بن جائیں گے بال تو نظر بھی نہیں آ رہی دو رنس آ جائیں گے بھائی چار بول گیارہ رن اور عمومن رانہ اوپن نہیں کرتے آج ان کا موڈ ہو رہا تھا اوپن کرنے کا تو یہ آ گئے سنگل ہو جائے گا اچھا بال کیا تھا اور سنگل لے لیا نہیں بھائی دو رن ہو جائیں گے تو تیرہ رن آ گئے بھائی اب بھی ایک بال باقی ہے اب آخری بال ہوگی آخری بال پر بانڈری ہے تو پھر سمجھے بونس ہے امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا چار ہو گیا پہلے اوپر میں سترہ رن آ گئے اب بائیس رنس رہی ہیں اٹھارہ بال پر کامی فیس کرے گا اور یہ امپائر کا وائٹ بول کا اشارہ عمومن بالرز جو ہے وہ پہلا بال اپنا ایکسٹرہ میں جا رہے ہیں اور یہ کامی کا نہیں ہوگا کیچ دو کرو پلس کرو چکے والی بال تھی کامی ایک بال تین رن اور یہ کامی کا بہت زوردار چکہ بال گئی ہے بلکل روڈ پر چھے رن کے لیے تو اب نو رن ہو گئے بھائی دو بال پر نو رن چلے جی ہمار کی تیسی بول اور یہ پھر سے امپائر نے اپنے ہاتھ پیزا میں بلن کی ہے وائٹ رن کا اشارہ اور یہ پھر سے وائٹ ہوگی سنگل ہو گیا اور کیا بات ہے اور بان جاؤں چکے پہ کیا بات ہے رن ہو گیا اٹھارہ ایک ریورس ہو جائے بات تو صحیح ہے اور یہ چلو چلو پلس کرو یار تو دو رن بن جائیں گے بہت اچھے بیس رن آ گئے تو بھائی 37 رن ہے دو رن چاہیے بارہ بول پر کامی چھککے کی باری کنی ہے اندر ہے اندر ہے ایک رہ گیا رانہ چھککا مار کے ختم کرنا ہے وائٹ ہو گئی ہے میچ ختم ہو گیا ہم جیت گئے تو بھائی سین یہ ہے کہ ہم لوگ میچ جیت چکے الحمدللہ تو بھائی راؤنڈ نہیں تھا سارے میچی سنوکاوٹ بیسس پہ ہوں گے پہلے میچ تو ہم جیت گئے اور چھے ٹی میں ہے اب میرے فرمی سیمی ہوگا تو بھائی اب ملتے ہیں آپ لوگوں سے ہمارے لئے دعا کریں بہت ساری ملتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں بہت سارا ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ